ہنر بھی نہ سیکھیں پڑے ہو جائیں تو سوائے چرسی بننے کے اور بنگی بننے کے اور کیا بننے کے اور کیا بن سکتے ہیں وہ وہ پھر اسی میں لگ جاتے ہیں یا پھر چوروں ڈابووں کے ساتھ مل جاتے ہیں یا ٹھیک ہے نہ ہم نے تعلیم حاصل کی ہے نہ ہمارے پاس کوئی ہنر ہے نہ ہمیں کوئی نوکری دیتا ہے تو پھر کیا کریں لہٰذا میں آپ کی فتمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا امت کا اس طرف خیال ہے کیا امت کو اس طرف دھیان ہے کہ وہ اس کی طرف دھیان کریں اور دیکھیں کہ سعداد جو غریب ہیں ہم دونے ان کو وہ نہیں آئے گا آپ کے پاس نہ آپ سے مانگے گا نہ سوال کرے گا آپ کا کام ہے بغیر اس کے آپ ان کی مدد کریں آپ ان سے محبت کریں مولوی صاحب یہ تو ضرور بتا دیتے ہیں کہ صدقہ اور زکاة سید کو نہ دیں یہ نہیں بتاتے ہیں کہ ان کا بھی کوئی حق ہے کوئی حصہ ہے یا حضور نے ان کو بس یہ منع کر دیا ہے ارے بھئی حضور کے زمانے میں ان کو خمس ملتا تھا بہت المال سے پانچویں حصہ جس کو کہتے ہیں آپ کی آمدن کا پانچویں حصہ اگر پانچو روپے ہیں تو پانچو روپے میں سے سو روپے ان کا ہے جو نہ زکاة ہے نہ صدقہ ہے وہ خمس اس کو کہلاتے ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ایک دفعہ تین دن کا فاقہ ہو گیا جب فاقہ ہو گیا تو اس زمانے میں حضرت امیر ماویہ اور ان کا جب صلح ہو گئی تھی تو بیت المال سے جو وظیفہ آپ کو آتا تھا وہ نہیں آیا کچھ جن لیت ہو گیا جب لیت ہو گیا تو فاقہ ہو گیا گھر میں خادمہ کی وہ خادمہ کو بڑا درس آیا وہ گھر میں گئی چاندی کا ایک ٹکڑا لے کر آئی اور کہا حضور مجھ سے دیکھا نہیں جاتا ہے اس کو بیج کر کھانے کی چیزیں لے آئے یہ بچے کھا لیں آپ جلال میں آگئے ہیں فرمایا اے تو چاندی کا ٹکڑا لائے گی اور میرے بچے کھائیں گے آپ نے جلال میں آ کر زمین پر زور سے لات ماری جب لات ماری تو ساری زمین سونے کی بندے فرمایا تو نے کیا سمجھایا کہ ہم ہمارے پاس کچھ ہے نہیں یہ فاقہ تو ہم نے اپنے اوپر خود تاریخ کیا ہوا ہے اپنے نانا کی سلط ہم پوری کر رہے ہیں خدا کی قسم اگر ہم چاہیں تو پتھروں کو بھی سونا بنا دیں لوگ مٹی کو بھی سونا بنا دیں ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ قاسد آ گیا دروازہ پہ جایا اور آپ جب باہر گئے تو اس نے تھیلی پکڑائی اور کہا کہ گیارہ ہزار درم حضرت امیر معاویہ نے بھیجے ہیں اور ساتھ معذرت کی ہے کہ آپ کے خمس میں دیر ہو گئی ذرا آپ نے لایا اور اس خادمہ کو کہا کہ اس کو ابھی یہ بھی خیرات کرو سب کو بلاو اور سب کو خیرات کرو تو کنہی کا میرا مقصد یہ کہ وہ آپ کے محتاج نہیں ہے کم مالک ہے اللہ تعالیٰ ان کے رزق ان کو دے گا کہاں سے بھی دے امت نے حق ادا نہیں کیا امت نے حق ادا نہیں کیا ان کو چاہیے کہ وہ دونے ارے اس زمانے کے عالموں کو آپ دیکھ لیں وہ بھی صحیح بات نہیں بتا رہے ہیں جو پڑے لکھے لوگ ہیں وہ بھی صحیح بات نہیں بتا رہے ہیں جو اصل جو مقصد ہے جس پر اپنی جان مال آل 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 آ چیز کے ساتھ حضور کی نسبت ہو جائے اس کے ساتھ ہماری محبت ہوگی نالین فاک کے ساتھ کیوں ہم یہ نالین یہاں لگا کے رکھتے ہیں کیا وجہ ہے نالین تو جوتے کو کہتے ہیں چپل کو کہتے ہیں جوتے کو کہتے ہیں ہماری محبت ہے تو ہم حضور کے نالین کے ساتھ محبت رکھتے ہیں حضور علیہ السلام کے لباس مبارک سے محبت رکھتے ہیں حضور علیہ السلام اور سلام کے امتی کے ساتھ محبت رکھتے ہیں حضور کی امت میں جو اہل سلسلہ ہیں ان سے محبت رکھتے ہیں کیوں رکھتے ہیں بھائی اس لیے کہ ہماری ان سے محبت ہے بس آخر میں میں ایک بات کہہ کر آپ سے قوبص کروں گا آپ مجھے یہ بتائیں آپ حضور کی امت میں سے میں علماء کو بھی چلنج کرتا ہوں جو علماء ہیں جو عالم ہیں میں ان کو بھی یہ چلنج کرتا ہوں کہ یہ زمانہ جو اس وقت چل رہا ہے اور وہ زمانہ جو حضور علیہ السلام سے پہلے تھا جہالت کا زمانہ اس کو ہم جہالت کا زمانہ کہتے ہیں اس کو ہم اندھیرے کا زمانہ